اس ماسٹر سٹروک کی جو وقت رہتے نہیں کھیلا جاتا تو نہ جانے کتنی خوفیات جانکاری یقین مانیے پاکستان کے ہاتھوں پہنچ جاتی پاکستان سے چل کر جمعوں کے راستے جیسل میر پہنچنے والی ایک مہلہ نے بھارتی جوان کو اس قدر اپنے چنگل میں پھسا دیا سرحت پر حد پار ہو گئی اس قدر اپنے چنگل میں پھسا لیا کہ اس جوان نے دیش کے ساتھ ہی گداری کر ڈالی فیس بک پر آنکا چوپڑا نام کی لڑکی کی ریکویسٹ جوان سومویر کو ریسیو کرنی پڑی انہوں نے ریسیو کی سومویر نے جس دن ریکویسٹ کنفرم کی بٹن دبایا اسی دن وہ ایک ٹراب میں پھس گیا اور آخر کار اس کا انجام وہی ہوا جو ہونا تھا سب سے پہلے اس خبر سے جڑی پانچ ہیڈ لائنز آپ دیکھئے آنکا چوپڑا کے نام سے فرضی فیس بک آئی ڈی بنا کر جیسل میر کے جوان سومویر پر ہنی ٹراب کیا گیا 18 جنوری تک ریمانڈ پر اب بھیج دیا گیا ہے سومویر کو 2016 سے شروع ہوئی باتچیت میں سومویر نے کئی خوفیان جانکاریاں شیئر کی ہے کراچی سے ہینڈل ہوتا تھا یہ فیس بک اکاؤنٹ آنکا چوپڑا سومویر کو پیسے اور اپنی تصویریں بھی بھیجا کرتی تھی اور بدلے میں خوفیان جانکاری لے لیا کرتی تھی شک یہ ہے کہ اسی فیس بک ہینڈل سے قریب پچاس دوسرے اور جوانوں سے بھی کانٹیکٹ میں تھی پاکستان کی ایجنٹ ابھی انویسٹیگیشن ہو رہا ہے سومویر کو جمہو سے فون آتے تھے سینا نے نظر رکھی تو پتا چلا آئی ڈی پاکستان سے چلائی جا رہی تھی ہماری کچھ مریادائیں ہیں اور اسی کے چلتے ہم آپ کو اس لڑکی کی شکل نہیں دکھا رہے فیس بک پروفائل پر اس کا نام آنکا چوپڑا ہے یہ سچ ہے یا جھوٹ یہ تحقیقات کا وشہ ہے لیکن اسی آنکا کے جال میں بھس کر جیسل میر کے ملٹری سٹیشن کا سپاہی سومویر اس سے ملنے کے لیے بے قرار رہتا تھا آنکا فیس بک پر اس سے گھنٹوں باتیں کرتی تھی ویڈیو کال سے اتیجک ڈانس بھی دکھاتی تھی دوستی آگے بڑھی تو آنکا خوف یا جانکاری مانگنے لگی اور سومویر دینے بھی لگا لیکن یہ کارگزاری زیادہ دن تک نہیں چل سکی سینا کو بھنک لگی اور دو دن پہلے سومویر گرفتار ہوں گیا آپ جو جانکاری ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ اس کہانی کو پاکستان تک لے جائے گی آئی ایس آئی نے سازش رچی تھی اس کے نشانے پر بھارتی سینا میں بھرتی ہونے والے نئے سینک تھے انہیں پھسانے کی زمداری کراچی کی مہلہ ایجنٹ کو سوپی گئے اس ایجنٹ نے دوزار سولہ میں سب سے پہلے فوجی وردی میں سومویر سنگھ کو دیکھ کر فیس بک پر دوستی کی وہ جس نمبر سے کال کرتی تھی اس کا آئی پی اڈریس کراچی کا آیا ہے سومویر پکڑا گیا تو انہکہ نے فرینز کی لسٹ کو بلوک کر دیا تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے یعنی ایک کھانی ٹرپ نے دیش کے جوان کو گددار بنا دیا اور اس نے خوفیہ جانکاری دینا بھی شروع کر دی بتایا گیا ہے کہ لیڈی ایجنٹ نے سومویر سے آرجون ٹانک کی ایکسرسائز سمیت کئی ویڈیوز مانگنے شروع کر دیے اس نے سومویر کو پیسے کا لالش دیا اور اس کے اکاؤنٹ پر پیسے بھی جمع کروا دیے جون دوہزار اٹھارہ میں سومویر کے خاتے میں پانچ ہزار روپے دلی کے لازپت نگر کی ایک ڈپاؤزٹ ماشین سے جمع کروایا جولائے میں سومویر نے دس ہزار روپے مانگے تو جیسل میر میں کسی ایجنٹ کے ذریعے اسے بھیجے لیکن مل نہیں پائے یہ ایجنٹ جیسل میر ریلوے سٹیشن کے پاس پہنچا لیکن سومویر کو کیانٹ کے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی ہانی ٹرپ کا یہ ماملہ بے حد ہی پریشان کرنے والا ہے کیونکہ جانچ میں سامنے آیا ہے تو سومویر سنگھ کے گرفتاری نے یہ ساف کر دیا ہے کہ آئی ایس آئی بڑے ہی شاتر طریقے سے بھارتی اور جوانوں کو پھسانے کے لیے محلاؤں کا استعمال کر رہی ہے لیکن سچ یہ بھی ہے کہ سومویر آئی ایس آئی کے ہانی ٹرپ میں پھسا پہلا جوان نہیں ہے صرف سومویر ہی نہیں آرشن کا ہے کہ سینہ کے قریب پچاس جوان ہانی ٹرپ کی جان میں پھسے ہونا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے چلنے والے اس ہانی ٹرپ نے راستہ آسان کر دیا ہے اب سومویر جیسو کی لسٹ کافی لنبی ہے وائیو سینہ کے گروپ کیاپٹل آرون ماروہ پر پاکستانی محلہ کے ہانی ٹرپ میں پھس کر آئی ایس آئی کو گوپنی اگستہ ویز دینے کا آروپ نگا اے مین سنیر کمار کو ایک محلہ کو گوپنی جانکاریاں ای میل کرنے کے آروپ پہ گرفتار کیا گیا سنیر کمار پیسو کے لیے مینا رہنا نام کے ایک اکاؤنٹ پر جانکاریاں بھیج رہا تھا سکندر آباد میں نایات سوبیدار پاٹن پودار پاکستانی محلہ کو سینہ کے راز بتاتا رہا پاکستانی محلہ جانکاری کے بدلے پاٹن کو پیسے اور اپنی تصویروں اور ویڈیو کو بھیج رہی تھی دراصل سومویر بھی اسی آسان چال کا شکار ہو گیا جس کا استعمال دنیا بھر کی بڑی خوپیا ایجنسیاں کرتی ہے امریکہ چین اور روس ہنی تراب کے ذریعے جاسوسی کرانے کے لیے بدنام ہے اور آئی ایس آئی سومویر کے ذریعے ہنی تراب کی مدد سے کئی جوانوں تک پہنچنا جا رہی تھی راجستان کی انٹلیجنس برانچ کے سینئر آفیسرز کا کہنا ہے کہ فلال کےول سومویر سنگھ کے ہنی تراب میں فسے ہونے کی جانکاری ملی ہے سیتالیز انی جوانوں کے فسے ہونے کی جانکاری سامنے آئی ہے لیکن فلال اسے پشتی نہیں کی جا سکتی ہنی تراب میں فسانے والی انیکہ چوپڑا کے نام سے پاکستانی خوفیہ ایجنسی کی جو جاسوس تھی وہ ویڈیو کالنگ کے جریعے نیوڈ ڈانس بھی کیا کرتی تھی سومویر سنگھ نے اس کی بات اپنے ساتھیوں سے کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جب وہ ویڈیو کال کے جریعے نیوڈ ڈانس کرتی ہے تو وہ اس سے شادی کیسے کر سکتی ہے چنتہ اس بات کیے کہ آخر کتنے سومویر اس وقت سینہ میں ہے کیونکہ انیکہ چوپڑا کئی اور جوانوں کی سمپرک نہیں تھی اور سب سے الگ الگ وقت پر بات کرتی تھی سومویر سے تو اس نے شادی کا وعدہ بھی کر لیا تھا اور وہ اپنی پتنی کو طلاق دینی کی بات بھی کہہ چکا تھا دیش کے سینکوں کے سوشل میڈیا استعمال کو لے کر کئی ساری شرطیں ہیں وہ پونڈ نہیں دیکھ سکتے ہیں سینک اپنی یونیفارم والی تصویر کو پوسٹ نہیں کر سکتے ہیں ایسے کسی بھی ویڈیاپن پر وہ کلک نہیں کر سکتے جس میں انام یا پھر تحفے کا وعدہ ہو جوان اپنی رانگ کو یونٹ کے نام کو یا پھر اپنی لوکیشن کو کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کر سکتے ہیں not even with the family کسی انجان شخص کی friend request کو وہ accept نہیں کر سکتے ہیں اتنے کڑے قائدے کے باوجود سینہ میں کچھ سومویر ہیں جو اندیکھی کرتے ہیں اور اس کا فائدہ دشمن اٹھا لی جاتے ہیں master stroke سومویر سری کے جوانوں کے لیے ہے سرحت کی رکشہ سے پہلے اپنی حد بناو یہ سیدھا سا master stroke معاملہ تین سال پرانا ہے لیکن تین سال سے لگ بھگ ہر دن خبروں میں یہ رہا ہے دیش کی سب سے پریسٹیجیس یونیورسٹی میں سے ایک جینیو میں دیش کو توڑنے والے نارے لگے تھے وہ تاریخ تھی 9 فروری 2016 اس میں آج چارجشیٹ فائل ہو گئی ہے آروپیو میں وہی لوگ شامل ہیں جن پر شک تھا کنیہ کمار، عمر خالد، انربان بھٹا چار یہ ہونا تھا، یہ تیہ تھا لیکن خبر یہ تک نہیں ہے خبر یہ ہے کہ ان دیش درو کے آروپیو کا ساتھ دینے والے بھی اس دیش میں موجود ہیں جو اپنی راجنطک فائدے کے لیے ان کا ساتھ دے رہے ہیں سب سے پہلے اس خبر سے جڑی پانچ ہیڈلائن ساتھ دیکھ لیجئے جینیو ناربازی ماملے میں تین سال بعد بارہ سو پنی کی چارجشیٹ دائر کی گئی ہے کنیہ کمار، عمر خالد سمیت دس لوگوں پر دیش درو کا آروپ ہے چارجشیٹ میں سی پی آئی نیتا ڈی راجہ کی بیٹی اپراجتہ کا بھی نام ہے انربان بھٹا چارے کے علاوہ سات کشمیری چھاتروں کا بھی چارجشیٹ میں ذکر ہے آروپی کنیہ نے کہا ہے کہ پی ایم اور پولس کو دھنیواد تین سال بعد چنانف سے پہلے چارجشیٹ فائل کرنا بتاتا ہے کہ اس کے پیچھے راجنیتی ہے لیف سٹوڈنس کے جو گروپ سے انہوں نے آتنکی افضل گروہ کے سمرتن میں ایک کارکرم کیا تھا جس میں دیش ویروہ دی نارے لگائے گئے تھے سی پی آئی نیتا ڈی راجہ نے کہا آروپ راجنیتی سے پریرت ہے اے آئی ایس ایف پر کوئی بھی دیش ویروہ دی کام کا آروپ نہیں لگا سکتا ہے نو پروری دوزار سولہ کو جینیو میں جب یہ نارے لگے تو ہر کوئی ہل گیا سدمے کی پہلی وجہ تھی آتنکی افضل گروہ کی پھاسی کا ویروہ دوسری وجہ تھی دیش کے ٹکڑے کرنے کے نارے آروپی تھا گنہیا کمار جو اس وقت جینیو چھاتر سنگ کا ادھیاکش تھا تین سال بعد انہی آروپوں کا پلندہ کوٹ میں رکھا گیا بک سے بھر آروپ لے کر دلی پولیس کی سپیشل سیل کوٹ پہنچی بارہ سو پنڈوں میں وہ ہر ایک قرطور کی ڈیٹیل موجود ہے پولیس نے چارچیٹ میں دس لوگوں کو مکھیا آروپی بنایا ہے آروپیوں میں گنہیا کمار عمر خالد انربان بھٹا چارے سمیت ساتھ کشمیری چھاتر شامل ہیں سبھی آروپیوں پر دیش درو اور آپرادک سازش کی دھارائیں لگائی گئی ہیں اس معاملے میں دلی پولیس کی سپیشل سیل نے اس وقت کے چھاتر سنگ کے پریزیڈنٹ کنییا کمار عمر خالد اور انربان بھٹیہ چارے کو مکھیا آروپی بنایا ہے دیش درو ساتھ ہی روائٹنگ اور انلاؤفل اسمبلی کے ساتھ ساتھ دھارہ 120 بھی یعنی کانسپیریسی بھی لگائی ہے یعنی کی پورا کا پورا گھٹنا کو ایک شڑیانتر بتایا گیا ہے اس پورے معاملے میں دلی پولیس کی سپیشل سیل نے نبھے لوگوں کو گواہ بنایا ہے ساتھ ہی دس ویڈیو ایسی دلی پولیس کے پاس ہے جو کی اس میں مکھیا ایویڈنس کے طور پر عدالت کے سامنے رکھی گئی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ کنییا کمار کو کارکرم کی جانکاری پہلے سے تھی جس میں یہ نارے لگائے گئے گواہوں کے بیان کے آدھار پر چارجشیٹ میں کہا گیا ہے کہ کنییا کمار نے دیش ویروڈی نارے لگائے کچھ ایسے ویڈیوز ملے ہیں جو اس جگہ پر کنییا کی موجودگی کو ثابت کرتے ہیں لیکن کنییا کمار چارجشیٹ کو بھی سرکار کی ساسش بتا رہے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک ساتھ اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ آنے والے چناؤوں میں چناؤی سبھاؤں میں پردھان منطری اپنا بھاشن دے سکے ان کے لئے سامگری تیار کی جا رہی ہے کہ اس دیش میں اس دیش کے خلاف کچھ لوگوں نے بولا ہے تو چارشیٹ دائر کرنے میں آخر اتنا وقت کیوں لیا گیا چناؤ سے ٹھیک پہلے یا چارشیٹ داخل کرنے کے پیچھے منصہ کیا ہے ہم اب بھی چناؤتی دیتے ہیں اس سرکار کو اور ان کی پولیس کو اس ماملے میں سنی دیول کی فلم کی طرح تاریخ میں تاریخ نہ دیا جائے توریت کاروائی کرتے ہوئے سپیڈی ٹرائل کرتے ہوئے اس پورے کے پورے ماملے کا نپتارہ کیا جائے کنائیہ بیہار کے بیگو سرائے سے چناؤ لڑنے کی تیاری میں ہے ایسے میں چارشیٹ مشکل بڑھا سکتی ہے دلی پولیس کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس دس ویڈیو ہیں جو فورنسک لاب کی جانچ میں صحیح پائے گئے ہیں چارشیٹ میں دس مکھے آروپیوں کے علاوہ 36 لوگوں کے نام ہیں سی پی آئی نیتا دی راجہ کی بیٹی اپراجتہ اور شہلا رشید بھی شامل ہیں لیکن ان لوگوں کے خلاف کوئی ثبوت نہ ملنے کی بات کہی گئی ہے سوال دلی پولیس پر بھی ہے چارشیٹ فائل میں تین سال کا وقت کیوں لگا پولیس کا کہنا ہے کہ آروپیوں کی پہچان میں وقت زیادہ لگ گیا دیکھیں ہندوستان کی خاصیت ہے کہ یہاں ایک نہیں انیک وچاردھارہ ہے اور زیادہ تر وچاردھارہوں کے سینٹر میں کینڈر میں راشتر ہی تھے کوئی شخص سمو سنگٹھن یا سوچ دیش کے اوپر نہیں ہو سکتی ہے نہ ہی ہے کسی بھی وچاردھارہ کیا ایسا غلام نہ بنی کوئی کہ لب بے لگام ہو جائے بول کے لب آزاد ہے یاد کیجئے ماسٹر سٹروک سرل ہے سیدھا ہے اور تیکھا ہے دیش دروہی کے آروپی کا سمرتھن کرنے والے دیش دروہی کیوں نہیں یہ ہمارا سوال خبر ہے وہ ان لوگوں کے خلاف ہے جو ایک ایماندار جسٹس کے کندے پر رکھ کر اپنی راجلتک روٹی سیکھ رہے ہیں دیش کی سب سے بڑی جاج ایجنسی سی بی آئی کے وواد کو اب سپرین کورٹ کے ججز تک پہنچانی کی سازش ہو رہی ہے پور سی بی آئی ڈریکٹر آلوپ ورما کو ہٹانے والی سیلیکشن کمیٹی میں شامل جسٹس اے کے سیکری کی ایمانداری پر سوال تو اٹھے انہوں نے سب کو اپنے ایک قدم سے جواب بھی دے دیا سب سے پہلے اس خبر کی پانچ ہیڈلائنز دیکھیا جسٹس سیکری نے سوموار کے اس پرستاب کو ٹھکرا دیا جس میں انہیں لندن ستھت سی سیٹ کے سدسسے کے طور پر بھیجا جا رہا تھا سی جی آئی گوگوئی کے بعد دوسرے سب سے ورشت جسٹس سیکری چھ مارچ کو ریٹائر ہونے والے تھے ریٹائرمنٹ کے بعد سی سیٹ جوائن کرنے والے تھے جسٹس سیکری وہ سیلیکٹ کمیٹی میں تھے جس نے سی بی آئی ڈریکٹر آلوک ورما کو برخواست کیا تھا پی اے موڈی اور ان کی رائے ایک تھی اور اسی لئے 2-1 کا ووٹ تھا جسٹس سیکری پر ایک میڈیا رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے راحل گاندی نے پی اے موڈی پر نشانہ سادھا جسٹس مارکنڈے کارجو نے جسٹس سیکری پر سوال اٹھانے والی رپورٹ پر سوال اٹھائے ہیں جسٹس سیکری کی امانداری کی انہوں نے تاریف کی ہے سب سے پہلے تین لائن میں پوری خبر جان لیجی پہلی خبر جسٹس اے کے سیکری نے لانڈن ستھت کومن ویلڈ شریبیونل میں جانے کا فیصلہ بدل دیا دوسری خبر جسٹس سیکری اس سلیکٹ کمٹی کے سدسے تھے جس نے سی بی آئی چیف آلوک ورما کو ہٹایا تیسری خبر ایک میڈیا رپورٹ پر آروپ لگا کہ اس میں جسٹس سیکری کو لے کر باتیں توڑ مروڑ کر بتائی گئی اور اسی ویواد کے بعد جسٹس سیکری نے یہ فیصلہ لیا آلوک ورما کی ماملے میں جسٹس سیکری کا فیصلہ پردھار منتری کی رائے سے مل رہا تھا اسی لئے ویبکشی دل ان پر سوال اٹھانے لگے تھے اگر انہوں نے اس سمیسے سیکریٹی دی تھی چاہے وہ تو ان کو اس ماملے میں میں سمجھتا ہوں کہ اس پرکار کے فیصلے لینے کے پہلے ان کو ابھی سننا چاہیے تھا جیسے پٹنایک صاحب نے کہا انہوں نے جلوازی کا فیصلہ لیا تو نسندے لوگوں کا ضرور کہنے کہن شک جاتا ہے دسمبر دوزار اٹھارہ میں سرکار نے جسٹس سیکریٹی سے لندن ستھد کومن ویل شبیونل میں جانے کا انوروت کیا تھا سوتروں کے مطابق جسٹس سیکریٹی موقع دور پر سہمتی دے دی تھی جسٹس سیکریٹی کی سہمتی کی بات جنوری میں سپریم کورٹ میں آلوک برما پر فیصلہ آیا جنوری میں ہی وہ تین سدسی کمیٹی کا حصہ بنے جس نے آلوک برما کو ہٹانے کا فیصلہ کیا اس کے بعد راہل گاندی نے جسٹس سیکریٹی پر سوال اٹھانے والی ایک رپورٹ کو ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا جب نیای کے ترازو سے چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے تو اراجکتہ کا راج ہوتا ہے پرداد منتری ڈرے ہوئے ہیں اس ڈر کے کارن وہ برشتہ اچار کر رہے ہیں اور سنستھاؤں کو برباد کرنے میں جھٹے ہیں उन्हों نے تو خیر خود ہی ویڈراؤ کر ہی لیا یہ جب پرکاش میں آیا تو انہوں نے ویڈراؤ کر لیا یہ ایک اچھی بات ہے کہ ویڈراؤ کیا ویباد ہوا تو جسٹس سیکریٹی نے کامن ویل شیبیونل میں بھیجے جانے کا پرستاف ٹھوکرات گیا اس کا پرنیام ہے کہ انہوں نے بینا کسی ادھار کے ایک ویڈراؤ جو ایک نرنے سرکار دوارا سی بی آئی چیف کو ہٹانے کرنے 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 چاہتے ہیں میں سبازتا ہوں یہ بلکل گلت ہے ویواد کے بعد سپریم کورٹ کے پور جسٹس مارکنڈے کارجو نے جسٹس سیکریٹی کا بچاو کیا فیس بک پر لکھا ایک لیٹن کا حاوت ہے کہ آدھا سج بھی اتنا ہی برا ہو سکتا ہے جتنا پورا جھوٹ میڈیا رپورٹ میں بھی ایسا ہی ہوا ہے تکتھیوں کو توڑ مروڑ کر بتائے گیا ہے سوال آج ماسٹر سٹوک میں کانگرس سے ہے EVM سے لے کر چناب آیوگ تک CBI سے لے کر CVC تک CJ I DEEPAK مشرا سے لے کر جب نیوکت ہوتے ہیں تو ویرود کیا جاتا ہے جب ہٹائے جاتے ہیں تو پکش میں آ جاتی ہے جب Justice سیکری کانگرس کے پکش میں فیصلہ سناتے ہیں تو لوکت انتر کی جیت ہو جاتی ہے اور وہی Justice سیکری آلوک ورما ماملے میں جب سرکار کا ساتھ دیتے ہیں تو کانگرس ان پر فیور کرنے کا آروپ لگاتی ہے ماسٹر سٹروک کانگرس پر ہے ایسا کوئی پد نہیں کانگرس کو جس پر اب شک نہیں ماسٹر سٹروک میں ایسی خبر جو مائی عوطی اور اکھلیش کے پولٹیکل سٹروک کی ہے اتر پردیش میں جو سماج وادی پارٹی اور بی ایسی پی گٹ بندن 2019 کے چناو میں بی جی پی کی مشکل بڑھا سکتا ہے اسے اب ایک اور نیا ساتھی مل گیا ہے لالو یادو کے بیٹے تیج یادو نے آج ایس پی بی ایس پی گٹ بندن کو سمر ہردلائنز آپ کو جانی چاہیے لقنو پہنچے تیج یادو نے مائیواتی کے پی چھوئے اکھلیش یادو کی ساتھ مل کر پریس کانفرنس کی تیج یادو نے کہ اکھلیش کے ساتھ میڈیا سے بات کرتے ہوئے تیج سوی نے کہا دیش میں اگھوشت امرجنسی کا ماحول چل رہی ہے مائیواتی پشت می یو پی تو اکھلیش پوروی یو پی میں زیادہ سیٹ چاہتے ہیں کل مائیواتی کا ہیپی برد یعنی جن دن ہے کل ہی وہ اپنے 38 امید وارو کے نام کا اعلان کر سکتی ہے 2014 لوگ سبح چناؤ میں مائیواتی کو ایک بھی سیٹ نہیں ملی تھی لیکن اب کی بار مائیواتی بڑا داو کھیل رہی ہیں اب RJD بھی ان کا آش شروع لی رہی ہے لکھ ناؤ پہنچے تیجس وی یاد نے پہنے مائیواتی کے پیر چھوئے پھر اکیلیش کے ساتھ مل کر میڈیا سے باق آنے والا جو راستہ UP اور BR تیج کرے گا کی سنٹرل گورنمنٹ میں یا ستہ میں کون آنے جا رہا ہے بڑھنے جا رہا ہے تو کیا RJD کے ساتھ آنے سے گٹ بندن مہا گٹ بندن بن جائے گا حالانکہ اس گٹ بندن کی پہلی پریقش سیٹو کے بٹوارے کی وقت ہو جائے گی فلال یہ تیہ ہوا ہے کہ SP BSP 38 38 سیٹو پر لڑیں گے لیکن کون کہاں سے لڑے گا یہ پیچ ابھی بھی بھسا ہوا ہے خبروں کے مطابق BSP اپنے گڑھ پشتمی اتر پردیش میں زیادہ سے زیادہ سیٹے چاہتی ہے مائیووطی ایسی سیٹے چاہتی ہیں جہاں دلپ مسلم ووٹرز زیادہ ہو UP کی 17 آرکشت سیٹو پر مائیووطی کی نظر ہے جبکہ سماجوادی پارٹی پوروی اتر پردیش میں اپنی طاقت آزمانہ چاہتی ہے یعنی گورکپور آزمگر پریاگ راج کانپور لکھنو اور اٹاوہ جیسی سیٹو پر سماجوادی پارٹی لڑ سکتی ہے کل مائیووطی کا جنم دن ہے اور کل ہی وہ نام کا اعلان کر سکتی ہیں اکھلیش اور مائیووطی کے گھٹ بندن کے بعد کانگرس UP میں الگ تھلگ پڑ چکی ہے لیکن بیہار میں RJD کے ساتھی کانگرس کا مہا برقرار سپسٹ ہو جاتے ہیں تو ماسٹر سٹوک میں آج ہم آپ کے لیے کم سے کچھ سپیشل سٹوریز لے کر آئے ہیں کل سے کم شروع ہو رہا ہے کل صبح پہلا شاہی سنان ہونا ہے لیکن اس سے پہلے آج وہاں ایک حادثہ ہو گیا ریا گراج میں دگمبر اکھاڑے کے پاس آگ لگ گئی لپٹے آسمان میں دور دور تک دکھائی دے رہی تھی موقع پر فائی بریگیٹ کی کئی گاڑیا پہنچی اور کڑی مشکت کے بعد آگ پر قابو پایا جا سکا بریگیٹ موجود ہوں سیکٹر سول کہ دگمبر اکھاڑے میں جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب سے تھوڑی در پہلے زیلنڈر پھٹنے کی آگ لگی ہے اور اس آگ میں اس پورے اکھاڑے کا جو ایک حصہ تھا اس حصے کا جو ٹینٹ ہے اور اس کے اندر رکھے جو سمان ہے وہ جل کر خاک ہو گئے ہیں سارے ایسے چیزیں جو یہاں پر رکھی ہوئی تھے جس میں رضائی گردوں سے لے دھارمی کتابیں اور باقی کچن کے جو پھٹنے کے بعد پھر تو ہوا تیج ہونے کے کارن بہت تیج بہت تیج لگا جیسے بلکل کیا ہو گیا سب لوگ گھبران لگ افرہ تفری مچ گئی گنی مط یہ رہی کہ افرہ تفری نہیں مچ ورنہ بڑا نقصان ہو سکتا تھا دیگم بر آنیا کھاڑے کھاڑے تباہ ہو چکا ٹینٹ اب پھر بنے گا ہم لوگ نے آدیش کیا پورتی کرتا کو یہاں نئے ٹینٹ بس جائیں گے اور سنشیت کیا جائے گا کہ یہاں ساری ورواسطہ دوبارہ صحیح کر دیا جائے اور جو ابھی تحقیقات ہوگی کہاں گلتی ہوئی ہے اور یہاں پر دکھتا ہے سناتن دھرم کا مہاتم کمب میں دیش کے کونے کونے سے سادھو مہاتم آئے ہیں اور اپنے ساتھ الگ الگ رنگ بھی لے کر آئے ہیں آپ کو ملواتے ہیں کمب کے کچھ انوکھے سادھو سے اور ان کی سادھنا سے یہ اجین کے ہٹ یوگی مہن رادی پوری ہیں دعوی کرتے ہیں کہ پچھلے آٹھ سال سے انہوں نے اپنا داہینا ہاتھ ہوا میں لٹکا رکھا ہے ناخونوں کی لمبائی دیکھ کر اس کا انبازہ لگایا بھی جا سکتا یہ جو ہماری تفیسیہ چل رہی ہے 2011 سے چل رہی ہے اور یہ تفیسیہ جن کھلیان کے کوئی تکلیف نہیں ہوئی یہ ہے ہٹ یوگی بابا کھڑی سنگھ اور سندیپ پوری اپنے گاؤں کے ادھار اور سماج کلیان کی لیے یہ پچھلے آٹھ مہینے سے ایک پہر پر کھڑے ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ کام پورا نہیں ہوا تو یہ ہٹ یوگ 12 سال تک چلتا بابا کھڑے سنگھ رسی سے لڑکے اس جھولے پر کھڑے کھڑے ہی سوتے ہیں سارا کام اسی طرح سے کرتے ہیں امیلیے کمب کے ایک ایسے بابا سے جنہیں لوگ چلتا پھرتا رود راکش کہتے ہیں یہ ہے بابا رتی گریجی مہاراج دعویٰ ہے کہ 28 سالوں سے ان کا یہ ہی روپ ہے اور انہیں یہ نیپال کے پورو راجہ سے ملا ہے بابا رتی گریجی مہاراج کے شریر پر 11000 رود راکش ہیں اور یہ اسے تین گنا کر نا ہندو راکش نیپال میں بھوش مادی ہوئی تھی اک تالیس دن کی اس شمی کے برطمان جو راجہ مہاراج بیرین وکرم شاہ اور ان کی پتلی راج شریر لکشمی نے چندر مجھے بیٹ کیا تھا پھلا یہ بابا گم میں سبی کے آکرشن کا کیل رہے ویدیشیوں کے بیچ بھی ایسے بابا کافی چرچہ کا وشاہ ہے تو کم سے اب خبر دھرم اور راج نیتی کے گڑ جوڑ کی مودی سرکار میں خادے ایوام پرسنسکرن بیباگ منتری سادوی نیرنجن جوتی نیرنجن اکھاڑے میں مہا مندلے شور بن گئی ہے آج کم نگری میں بقاعدہ ایک سماروں میں مہا مندلے شور بنائے گیا ہے دیکھیں ایسا پہلی بار ہوا ہے جب کوئی کیندری منتری مہا مندلے شور بنی ہے یہ تصویر سادوی نیرنجن جوتی کے پتہ بشیق کی ہے جسے کمب کے نیرنجن اکھاڑے میں پورا کیا گیا پتہ بشیق اور چادر پوشی کے بعد سادوی کو خارے کا مہا مندلے شور گھوشت کیا گیا رہے کہ پتہ پتہ آئیے آئیے آج مجبور کہ مجبور آنے کے لئے یہاں بات دے کر دیا مہا پور سونے اکھاڑا پریشت مانتا ہے کہ سادوی نیرنجن جوتی پہلے مہا مندلے شور ہے اور بعد میں منتری ملہ منتری بھی سادوی بھی بھی دونوں پت لیتے ہوئے اگر مہا مہا مرسو بنائے جا رہا ہے پہلے مہا ہماری سادوی منتری سادوی نیرنجن جوتی کی چرچہ ان کی تیز ترار اور بھوا باتوں کی وجہ سے بھی ہوتی ہے ایک سبا میں انہوں نے بی جی پی کے لوگوں کو رام زیادہ اور وپکشیوں کے لیے گالی کا اجتماعل کیا تھا دلی میں رام جادو کی سرکار بنے گی سرکار بنے گی سرکار 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 پہلے نیتا کے بعد سادوی نیرنجن جوٹی مہا مندلیش ور بھی بن گئی ہے لیکن ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ سنت بننے کے بعد ان کی زبان کی آگ شاند ہوگی کیا کمب میں آپ کو پتا ہو نا چی کل ہوگا پہلا شاہی سنان اور اس پر بڑی coverage ایک ایک angle آپ کو شاہی سنان اور وہاں پر آستھا کا سنگم ہو رہا ہے وہ ABP نیوز پر صبح لگاتار 5 بجے سی دیکھنا شروع ہو جائے گا لیکن کمب میں کل جو پہلا شاہی سنان ہے اس کو لے کر سب اکھاڑوں کا سمیں بھی نشت کر دیا ایک تو ہے آستھا کی ڈکی اور ایک ہے شاہی سنان اب سوال یہ ہے کہ شاہی سنان کی اتنی اہمیت کیوں ہے اور شاہی سنان کے وقت کیوں شاسن اور پرشاسن اتنے چوکننے ہو جاتے ہیں یہ جاننا بھی آپ کے لئے بہت ضروری ہوگا یہ ہے آپ کے لئے سپیشل رپورٹ کچھ اسی طرح ناغ سادھو اور سنیاسی کل شاہی سنان کر کمب کی شروعات کریں میلا پرشاسن نے پہلے شاہی سنان کی سمی سیما اور نمبر دونوں تائے کر دیئے ہے پہلا شاہی سنان کل صبح 6 بچ 15 منٹ پر شروع ہوگا اور کل کا آخری شاہی سنان شام 4 بچ 20 منٹ پر ہوگا پہلا سنان مہا نیروانی اور اٹل اکھاڑا کریں گے اور مکر سنکرانتھی کا آخری شاہی سنان نرمل اکھاڑا کرے گا آپ کو بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے شاہی سنان کرنے والے دونوں اکھاڑوں کی خاص لکھتا ہے پر یا گر ستھت شری پنچ آخری اکھاڑا مہا نیروانی شنکر آخری دوارہ ستھاپت دشنامی اکھاڑا ہے یہ اکھاڑا کپل منی مہراج اور پویتر سوری پرکاش بھالا اور بھہرو پرکاش بھالا کی پوجا کرتا ہے شری شمبو پنچ آخری اکھاڑا دیش کے تین سب سی پرانے اکھاڑوں میں سے ایک ہے بھاران اسی ستھتی اکھاڑا بھگوان گرے پویتر سوری پرکاش اور بھہرو پرکاش بھالی کی آراد کرتا ہے صدیوں سے چلے آرہے شاہی سنال میں کل تیرہ اکھاڑے شامل ہوتے ہیں یہ کوئی ویدک پرمپرا نہیں مانا جاتا ہے کہ اس کی شروعات چودوی اور سولوی صدی کے بیچ ہوئے تب مغل شاسکوں کے آکرمن سے بچنے کے لیے ہندو شاسکوں نے اکھاڑے کے سادھو اور خاص کا ناغ سادھو 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 خود کو خاص لے کر پرشاسن بہت چوکن نہ رہتا ہے کئی بار کئی اکھاڑوں میں سنگھرش ہو جاتا ہے اسی لیے اکھاڑوں کی شاہی سنان کا الگ سمیت کیا جاتا ہے سال 1310 میں مہا نیرواڑی اکھاڑے اور رامانند ویشنو اکھاڑے کی بیچ خونی سنگھرش ہوا سال 1760 میں شیو اور ویشنو کے بیچ سنان کو لے کر تھن گئی برٹش انڈیا میں سنان کے لیے ویبھن اکھاڑو کا ایک کرم تہے ہوا جو اب تک چلا آ رہا ہے جس کی سرکش کی ذمہ داری بھارتی سینہ کی پلات چیو واریوز بریگیٹ کی ہے یہاں پہنچنے کے لیے ابی پی نیوز کی ٹیم نے سڑک کے راستے ہمالے پروت کی کئی ساری شرنکھلہ کو پار کیا 16000 فیٹ کی اچھائی پر یہاں دنیا کا سب سے اونچ بٹالین ہیڈکوارٹر ہے کل آمی ڈے ہے اور اس موقع پر بھارت چین سیما سے ہماری خاص پیش کش دیکھی آپ یہ ہے دنیا کا سب سے اونچ بٹالین ہیڈکوارٹر ابی پی نیوز دیش کا پہلا نیوز چینل ہے جو ڈوک لام کے پاس تبت پلائٹو میں پہنچا ہے یہی وہ جگہ ہے جس کے پاس 2017 میں ڈوک لام ویوات کے وقت چین نے یدھا بھیاس کیا تھا اور تب بھارت نے بھی ٹینکو کے ذریعے اپنا دم دکھا دیا تھا یہ ٹھیک میرے پیچھے جو دکھائی دے رہی ہے بھارت سینہ کی ٹینک ریجیمنٹ ہے جو یہاں پر تینات ہے چین سیمہ پر تینات ہے اور خاص بات یہ ہے کہ جب ڈوک لام بھی 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 ہوا تھا تو بھارت سینہ نے اپنی ان ٹینک کو موبیلائز کیا تھا یہ ٹینک بہت ڈوک لام کے بہت قریب پہنچ گئے تھے جہاں ابھی ہم ہیں چن بھی ویلی سے کافی قریب کا علاقہ ہے لیکن یہاں سے ان ٹینک کو اس علاقے میں بھیجا گیا تھا چین کی چمبی ویلی سے سٹا تبت کا یہ پتھار بھارت کے حصے میں آتا ہے بھارت سینہ کی پلیٹو واریرز بریگیڈ اس علاقے کی سرکشہ کرتی ہے ڈوک لام بیواد کے وقت ان ٹینک کو قریب 15000 فیٹ کی اس اوچائی پر لائے گیا تھا اس کے بعد یہ اپنے ٹینک کی ٹیک ٹینک ٹینک کی تاکہ سائی آپ یعنی کی سائی کو آپ ریشن کر کے بھارت سینہ کو اور بھارت کو ڈر سکے لیکن بھارت سینہ نے اپنے ان ٹینک کو چین سیمہ پر تینات کیا یہاں سے اور قریب لے کر گئے تب جا کر چین کہ ڈوکلام بیواد کو بھارت اور چین نے مل کر آپس میں سلجھا لیا چین کے چن بی ویلی سے سٹھا یہ علاقہ سامرک طور پر بہت مہت مہت وپون ہے یہاں پر قریب 16 فیٹ کی اچھائی پر ہے دنیا کا سب سے اونچھا بٹالین ہیٹ کوارٹر اس درگم علاقے میں ٹینک کی تین جتنی مشکل ہے اس سے بھی زیادہ مشکل ہے ان کی ٹریننگ ہزار فیٹ کی چائی پر جہاں پر یہ ہم دیکھ رہے ہیں تیستہ ریوار ہے دراصل تیستہ ریوار اس سامر پوری طرح سے جمی ہوئی ہے اور بھارتی سینہ کے ٹینک اس تیستہ ریوار جمی ہوئی ہے برف ہے پانی ہے اس کے اوپر چلتے وہ آ رہے ہیں یہ ہے ABP News آپ کو رکھے آگے